بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن ولا وبعد یہ اربعین نوویم سے حدیث ہے مارفاس آج عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سائے بخاری اور سائے مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث جو اربعین نوویسی میں پر رہا ہوں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے عبداللہ بن مسعود الہذلی السحابی الجلیل المکثر في حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقیح فقیح الامة ومفسر القرآن وکاتب الوحی اور یہ عبداللہ بن مسعود الہذلی سقافی اور یہ مکثر في الحدیث حدیث کو بکثرت روایت کرنی والوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور یہ کاتب الوحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی جالے قرآن کریم کو لکنی والوں میں سے ایک کاتب کاتب الوحی اور اسی طرح فقیح الامة اس امت کے صحابہ میں سے فقہا میں سے ایک فقیح حبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میں نے شاید گذشتہ درسوں میں بتایا تھا یہ چوٹا سا جسمی طور پر چوٹا سا انسان تھا بالکل چوٹا سا اور بہت بارک نحیف لیکن وہو کانا انداللہ عظیم اللہ تعالیٰ کی ہم بہت عظیم انسان تھا بہت عظیم شخصیت بہت عظیم اس کی عظمت کا بیان میں اور آپ نہیں کر سکتے اس کی عظمت کا بیان ان کا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا کیا مقام ہے کیا منزلت ہے اللہ کی یہاں وہ محمد الرسول اللہ ہمیں بتا رہے بتایا کہ جب لوگوں نے صحابہ نے ان کی پندلیوں کو دیکھ کر ہانسنی لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہا کہ کہا کہ ان کی دپنلی کے اوپر آپ لوگ ہنس رہے دو پاؤں پر اتنا بارک سا لکلی کی طرح کہا کہ قیامت کی دن ترازوں میں اوہد پہال سے بھی زیادہ باری ہے یہی ان کی مقام میں نے کہا میں اور آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مقام بیان کر سکتا ہے کہ وہ بتا رہے کہ ان کی دو تانک قیامت کی دن ترازوں میں اوہد پہال سے بھی زیادہ باری ہے اور اوہد پہال آپ جانتے ہیں مدینہ میں سب سے انچا پہال وہ اوہد پہال ہے اس کی لمبائے تقریباً ٹیس کلومتر ہے ٹیس کلومتر لمبائے لیکن ان سے بھی یہ زیادہ باری تھا قیامت کی دن حبداللہ بن محسوس اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ یا زیادہ باعتماد ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد کرتے ہیں محتمد علیہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنیات کے دروس میں بھی لے جاتے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں لے جا نہیں لے گیا صرف اس کو جنیات کے درست میں لے جاتے اور کئی بار لے گیا ایک بار جنیات کے درست میں جب لے گیا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گیا اور اس کو چھوڑ دیا اور خود آگے چلا گیا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھو ایک ہلقا کینچا اطراف میں کہا کہ اس کے اندر سنتر میں بیٹھ جاؤ وہ خود چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا گیا آگے جنیات کی درس کے لیے تو غنبہ جنیات پہنچ گئے عبداللہ کی جان میں تو لیکن کسی کا جرعت نہیں تھا کہ وہ دائرہ کے اندر داخل ہو جائے باہر سے شور شرابہ کر کر کے واپس چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا کہا کہ عبداللہ کیسے ہیں کیا مسئلہ تھا کہتا کہ کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کچھ لوگ آ کر بہت شور و غوغہ کیا نعرہ لگایا اور دھر نہ دیا واپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بدماش آپ کے پاس آئیں گے دھرنا دینے کے لیے تو اس وجہ سے میں نے حلقہ کینچہ تاکہ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے پھر داخل نہیں ہو سکا باہر حالی عبداللہ بن محصود رضی اللہ عنہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرنے سے ایمان تازہ ہوگا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں کیا آپ کہیں کہ مولئی صاحب اپنی طرف سے بتا رہے نہیں یہ ان کی فضائل حدیث میں صحیح و خاری میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حب الانصاری من الیمن انصاری صحابہ کی ساتھ محبت کرنا ایمان کے ایک جز ہے تو اس وقت جیسے صحابہ کی سوانی حیات یا ان کے بارے میں معلومات جب انسان ذکر کرتا ہے تو یہ ایمان تازہ ہوگا یہ زیادت ایمان کی باعث ہے یہ ہماری ایمان کے ایک جز ہے کہ ہم اپنے اصلاف کو ذکر کرتا ہے کہ ہمارے اصلاف کا کیا ویلیو تھا کیا حیثیت تھا اور ان میں سے عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنہ بتیس ہجری میں یا تین تیس ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی زمانہ تقریباً خلافت ختم ہو رہا تھا آخر خلافت تھا تو اس وقت اس کا وفات ہو گیا بتیس یا تین تیس ہجری میں جیسا کہ معارخین کا اختلاف ہے تو اس کا عبداللہ بن محسود کا دنیا سے رخصتی ہو گیا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جریوائیت کر رہا ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے لا يحل دم امرئی مسلمن الا بے احدا ثلاث کسی مسلمان کی خون بہانہ اس حدیث کے انوان کیا ہے موضوع کیا ہے اس حدیث کا موضوع ہے حرمت دم المسلم مسلمان کی خون کی حرمت یہ حدیث کا موضوع ہے لا يحل دم امرئی مسلمن الا بے احدا ثلاث کسی مسلمان کا خون بہانہ جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے الا بے احدا ثلاث مگر تین وجوہات کی بنا پر جائز ہے اور یہ جائز بھی کسی فرد کی کام نہیں انفرادی نہیں ہے بلکہ تین طریق سے جائز ہے لیکن یہ بھی حکومت کی کام ہے ریاست کی کام ہے افراد کی کام نہیں کہ افراد اپنے غصہ تندہ تندہ کرنی کے لئے یہ کام شروع کریں یہ وہ اس کو قتل کریں وہ اس کے قتل کریں ہر ایک دوسری کی قتل کرنا شروع کریں یہ نہیں ہے یہ کام ہے یہ حکومت کی کام ہے حکومت ان کو سزا دے دے حکومت ان کو جزا دے دے تو تین کیا ہے السیب الزانی جو شادی شدہ وہ زنا کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت یعنی سیب دونوں کو شامل ہے اب اس کو السیب الزانی کو قتل کرنا یا رجم کرنا ابھی تفصیل آئے گا تو یہ رجم کرنا افراد کی کام نہیں ہے انفرادی کام نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے یہ ریاست کا حکومت کا کام ہے اور یہ پہلے حکومت ہائی کورٹ میں یہ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام ہو چکا ہے ثابت ہونے کی بات ثبوت کا کئی طریق ہے یا خود اقرار کر یا ابھی آئی گا یا ان کی شواہد سے ثابت ہو جائے کہ یہ سے زنا ہو گیا ہے تو پھر اس کو رجم کرنی والا حکومت ہے سزا دینی والا حکومت ہے افراد نہیں ہے آج کل جو غیرت کی نام سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس سے فتنہ ہو رہے فساد ہو رہے تو یہ درست نہیں شریع طور پر درست نہیں شریع طور پر یہ حکومت کا کام ہے حکومت کریں اگر نہیں کرتا ہے حکومت جیسے کہ آپ لوگ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتا ہے تو نہیں کرتا ہے ان کا ذمہ داری ہے ہمارے ذمہ داری نہیں ہے ان کا ذمہ داری ہے اور ان کی سیاد میں جمع ہوگی ہمارے سیاد میں بھی جمع نہیں ہوگا حسنات میں بھی جمع نہیں ہوگا ان کی سیاد میں جمع ہوگا کہ اس قانون کو قانونی الہی کو فالو نہیں کر رہے حملی نہیں کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور دوسرے ایک ہوا نفس بن نفس نفس کو نفس کی مقابل میں قتل کرنا عورت کا عورت میں مرد کو مرد میں مرد کا عورت کی مقابل میں عورت کو مرد کی مقابل میں قاتل کوئی بھی ہو قاتل مرد ہو یا عورت ہو اور مقتل کوئی بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو لیکن بشرت ہے کہ مسلمان ہو اور آزاد ہو غلام نہ ہو یا کافر نہ تو عورت کے مقابل میں عورت کو بھی قتل کیا جائے گا عورت کے مقابل میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا اگر کوئی شخص کسی عورت کو قتل کرتا ہے اس شخص کسی قصاص لیا جائے گا کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرتا ہے یا کوئی مرد کو قتل کرتا ہے تو اس مرد سے اس عورت سے قصاص لیا جائے گا نفس کے مقابلہ میں نفس ہے نفس کے مقابلہ میں نفس کو قتل کیا جائے اور تیسرے والتارک لدین ہی المفارق للجماعات تیسرے شخص جس کو شریع طور پر قتل کیا جائے گا اور وہ ہے کہ اتارک لدین ہی اپنے دین کو چوڑنے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا جدا ہونے والا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل رہے تو مسلمان نہیں رہتا اور مسلمانوں کی جماعت کو چوڑنے والا تو مسلمان نہیں ہوتا اس کا نام ہوتا ہے مرتد لہذا مرتد کو قتل کرنا شرعان درست ہے شرعان درست ہے یہ بھی افراد کی کام نہیں ہے یہ بھی حکومت کی کام ہے اور نفس کی نفس مقابل میں قصاص لینا مطالبہ قصاص تو اولیاء مقتول کرتا ہے جو مقتول ہیں اس کی اولیاء مطالبہ کرتا ہے لیکن اس حکم کو نافذ کرنے کا جو پاور ہے وہ حکومت کے پاس ہے ان تینوں کام کو حکومت کرتا ہے اس کو افراد نہیں کر سکتا ہے نہ رجم کر سکتا ہے نہ قصاص لے سکتا ہے اور نہ کسی مرتد کا گردن مار سکتا ہے مثال کی طور پر آج کل لوگ یہ پوچ رہے ہیں توہین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف احانت کرنا توہین کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ بالاتفاق کفر ہے جو توہین کرنے والا کافر ہو تو وہی سے کافر ہے اگر مسلمان ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا توہین کرنے سے ارتداد ہے لیکن اس کو قتل کرنے کا اجازہ افراد کو نہیں ہے کہ افراد اس کو کہ جی یہ توہین کیا اس کو قتل کریں یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو سزا دینے والا جس طرح سزا دے رہے قتل کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے وہ کام حکومت کا ہے سزا تو قتل ہے لیکن اس سزا کو نافذ کرنے والا وہ حکومت ہے یہ کام حکومت کا ہے افراد کا نہیں ہے کہ کوئی ممتاز قادری کڑا ہو کر کسی کو ماری ہے یہ اجازت نہیں دیتا ہے شریعت اس میں کوئی شک نہیں کہ توہین کرنا کفر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن سزا دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ قانونی طور پر شریعت طور پر حکومت کی کام ہے حکومت کی سزا دے سکتا ہے اس حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور دوسری حدیث سنن عبدعود میں بھی موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ دَمِ مْرِمْ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَهْدَى سَلَاسٍ کسی مسلمان کی خون بہانہ جائز نہیں ہے گرانہ جائز نہیں ہے مگر تین وجوہات کے بنا پر وہ کیا ہے رَجُلُنْ كَفَرَ بَعْدِ إِسْلَامِهِ پہلہ وہ شخص مسلمان ہونے کی بات مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اَوْ زَنَا بَعْدِ إِحْسَانِهِ یا شادی کرنی کی بات وہ زنا کیا شادی شدہ وہ زنا کرے اَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ یا کسی نفس معصومہ کو بغیرِ کسی جرمی شرعے اس کو قتل کرے اس قتل میں ابھی آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا اس قتل میں قتل کا دو حصہ ہے ایک حصہ یہ ہے کہ قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے قصاص لیا جائے ایک اور دوسرے قتل کا جو ذریعہ ہے سبب ہے وہ قتل نہیں ہے قتل کا جو سبب ہے وہ فساد فی الارض ہے میرے پاس سمجھا رہے ہیں وہ فساد فی الارض ہے اگر کوئی شخص فساد فی الارض کر رہے ہیں تو وہ بھی واجب القتل ہوگا وہ بھی واجب القتل ہوگا جیساً کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَسَاءُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُمْ یقیناً جزاء اُس شخص کے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اُن کی رسول کے ساتھ یا اُن لوگوں کے اللہ اور رسول کی خلاف جنگ کر رہے ہیں وَيَسَاءُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد پہلانی کی کوشش کر رہے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَتْ تَعَيْدِهِمْ وَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِذِيُمْ فِي الدُنْيَا یہ رسوائی اُن کے لئے دنیا میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النْعَذِيمُ اور آخرت میں اُن کے لئے سخت عذاب مقرر یہاں وَيَسَاءُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا میں نے کہا کہ شریع طور پر قتل کا دو سبب ہے ایک سبب قتل کا قتل ہے قصاصن قاتل سے قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاصن اور میں نے کہا کہ حکومت کا کام دوسری ہے کہ وَيَسَاءُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وہ شخص کو قتل کیا جائے گا کہ زمین میں فساد نشر کرنے کی کوشش کر رہے اور یہ بھی افراد کی کام نہیں ہے یہ بھی حکومت کی کام ہے حکومت اس مفسد فی الْأَرْضِ کو گرفتار کر کے اس کو صدا دینا یا اس کو قتل کرنا تو یہ حکومت کے کام ہے اس مفسد کو گرفتار کریں اور فساد ابھی آئے گا فساد کا بہت سارے وجوہات ہو سکتا ہے کفر ایک فساد ہے ارتداد ایک فساد ہے شرک ایک فساد ہے اور زنا خود ایک فساد ہے اور اسی طرح لوگوں کو سر عام قتل کرنا جیسے کہ دو سال پہلے ہم کراچی میں دیکھ رہی تھے تو یہ سارے وہ فساد ہے ان مفسدوں کو جو کراچی کو فساد میں دکیل دیا اور کراچی کو فساد میں غرق کیا ان مفسدوں کا سزا کیا ہے سزا قتل ہے لیکن سزا کو نافذ کرنی کا جو پاور ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے حکومت ہی سزا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا ہے زنا کا معاملہ ہے اس حدیث میں تین چیز ہے ایک ہے سیب الزانی اور دوسری ہے اس حدیث میں کہ ان نفس بن نفس قصاص ہے اور تیسرا چیز اس حدیث میں ہے کہ ارتداد مرتد ہے اس میں مختصرن وقت کی کمی کی پیش نظر میں مختصرن اس میں بات کرتا ہوں سب سے پہلا زنا کا معاملہ زنا کا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کا اس دین سی لے کر آج تک اور یہ قیامت تک رہی گا اجماع ہے اتفاق ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ حد الرجم موجود ہے تھا ہے اور رہی گا حد الرجم تھا ہے اور رہی گا قیامت تک رہی گا یہ ایک حکم ہے حکم مستمر ہے الیوم القیام اور اس پر مسلمانوں کا صدر اول میں یعنی صحابہ کی زمانہ میں اتفاق تک کسی کا اختلاف نہیں تھا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں مدینہ طیبہ میں رجم کیا معاید اسلامی کو اور اس عورت کو جو غامدیہ قبیلہ سے اس کا تعلق تھا عورت عمرات غامدیہ جب اس سے زنا صادر ہو گئے غامدی عورت کو بھی رجم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح معاید اپنے حات لگایا ہو گا بوسلیا ہو گا زنا نہ کیا ہوگا تو اس نے ہر طرف سے آ کر کہہ رہا ہے کہ نئے واللہ ہی زنائی تو یہ ایمان کا ویلیو ہے تقاضہ ہے اور ہم اپنے پورے پاور استعمال کرتے ہیں بچانے کے لئے یہ گناہ اگر صادر ہو جائے اللہ نہ کرے ہم پورے اپنے طاقت کو پاور کو استعمال کرتے ہیں بچانے کے لئے یہ مائد اسلامی ہے آ کر چار بار کہہ رہے واللہ ہی زنائی تو یہ ایمان ہے یہ ایمان اور ہماری ایمان کیا ہے اگر ہمارے اولاد سے کوئی غلطی صادر ہو جائے ہمارے بھائی ہو تو ہم وساطت بھی استعمال کرتے ہیں پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں اور پاور بھی استعمال کرتے ہیں تو قوت ہو تو قوت سے اس کو چڑوانی کی کوشش کرتے ہیں ہمارے حالت یہی ہے ایک مجرم کو شریعت اور پر مجرم ایک مجرم کو بچانے کے لئے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہاں یہ ایمان کا تقاضی ہے اپنی ایمان کو ہم اپنی ایمان کو چیک کریں اور موازنہ کریں ان کی ایمان کے ساتھ وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انی قدز نائیت کیا تفاوت ہے تفاوت از کجا تابہ کجا تو تفاوت یہاں سے آسمان تک ہے اتنی فرق ہے اتنی فرق ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو اقرار کر رہے ہیں ان کے اقرار یہ توبہ ہے ان کے توبہ ہے اقرار کر رہے ہیں کہا کہ لَقَتَّابَ تَوْبَةً لَوْقُسِّمَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَكَفَتْهُمْ معاید اسلامی نے ایسا توبہ کیا رجم ہو گیا کہا کہ ایسا توبہ کیا ان کی توبہ پوری مدینہ والوں کے اوپر تقسیم کیا جائے سب کے لئے کافی ہو گیا اتنا عظیم توبہ ہے اتنا عظیم توبہ ہے اور ہمارے حالات یہ ہے کہ ایک لیاقت بلوش صاحب کے متعلق ایک قصہ میں نے سنا مجھے یہ معلوم نہیں ہے حقیقت ہے یا غیر حقیقت ان کی بائی سے قتل صادر ہوا کسی زمانہ میں لیاقت بلوش صاحب کی بائی ان نے کسی کو قتل کیا اور یہ گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہو گیا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر قصاصی آنا تھا ان کی والدہ نے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارے بات لوگ مانتے ہیں اور الحمدللہ صاحب رسوخ انسان ہے تو اس کو بچا لیں لیاقت بلوش نے والدہ سے کہا کہ میں ایک مجرم کیوں کیوں بچا لوں اگر یہ قصہ درست ہو جو میں بتا رہا ہوں لیاقت بلوش صاحب کے متعلق اگر یہ قصہ درست ہو تو یقیناً اس کی ایمان کی دلیل ہے کتنا یہ بندہ اچھا بندہ ہے اور کتنا عظیم شخصیت ہے کہتا ہے کہ والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مجرم کو کیوں اس کو سپورٹ کروں کیوں اس کی بچا لوں یہ ایمان کے تقاضی ہے اور یہ اس کو کہتا ہے مقام الامتحان اور امتحان کا موقع ہے واقعاً امتحان کا موقع ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے امتحان لے رہے ہیں کہ ہم پاس ہو رہے یا فیل ہو رہے ہیں بہت خطرناک مقام ہے اور یہ سیب زانی شادی شدہ کی رجم کی متعلق آج کل کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں اور اس کو میں بکواسی سمجھتا ہوں ٹی وی میں بھی آتا ہے اور اس طرح اپنے پمپلے تو غیرہ کے شکل میں تقریروں میں بھی رجم نہیں ہے یہ رجم نہیں ہے اور رجم ختم ہے اور رجم کے حادث کو نسخ کرنے کے حضم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ حادث یہ آیت قرآنی میں موجود ہے صرف حادث میں نہیں ہے حادث میں میں نے کہا کہ معاید اور غامیدیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا قرآن کریم میں یہ آیت موجود تھا بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گیا حکم باقی ہے بالاتفاق اجماعی ہے کہ اگر شیخ اور شیخ یعنی جو بلاپا شخص بڑا شخص اور بڑی عورت اگر آپس میں زنا کرے اور ان سے زنا صادر ہو جائے فرجمو ہما دونوں کو رجم کرے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی غالب ذات ہے اپنے حکامات کو جارے کرتا عزیز ان حکیم ہے اور حکمت بھی وہ یہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے ہمیں کیا معلوم ہیں اور بلکہ حدیث میں سنن نسائق حدیث میں صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کو کہا کہ اللہ نے لعنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین آدمیوں کو اللہ نے لعنت کیا ایک وہ ہے کہ ایک کو بادشاہ سربراہ مملکت اس کی باوجود جود بول رہے کیوں اس لئے کہ جود بولنی کیلئے کوئی خوف کا ہونا ہو تو بادشاہ کسی سے نہیں دھرتا ہے اس کی باوجود اگر جود بول رہے تو یہ ملون اور دوسرا الشیخ الزانی یعنی بلہ پاک کی باوجود ستر سال اسی سال کے عمر میں وہ زنا کر رہے اور یہ بھی ملون ہے کیوں اس لئے کہ دوائی زنا موجود نہیں شہوت ختم ہے اس کی باوجود یہ زنا اس سے صادر ہو رہے تو یہ ملون ہے اور تیسرا شخص وہ شخص ہے جو اپنی سامان کو سامان تجارت کو جود بول کر بیچ رہے یہ بھی ملون جو اپنی سامان کو بیچ رہے جوت قسم کی ذریعہ سے تو اس کو بھی لعنت کیا اللہ سوال تعالی تو اس وجہ سے یہ سی بزانی جو کیا نام اس کے رجم ہے یہ آیات قرآنی میں موجود ہے منسوخ تلاوہ و محکم الحکم اس کے موجود ہے اور عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین من الصحابہ صحابہ میں جو مفسرین کے انچارج تھا اس نے رجم کو ثابت کیا اپنی اشتحاد کے دریا سے اس آیات سے اشتحاد کیا کہا یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب و یافو عن کثیر کہا کیا اہل الكتاب یهود نصرا قد جاکم رسولنا ہمارے رسول آیا محمد رسول اللہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب بیان کرتا ہے وہ بہت سارے چیزوں کو تم لوگ چھپا رہے کتاب میں سے تورات میں سے چھپا رہے اس کو یہ نبی ہمارے رسول بیان کر رہے یبین کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب تورات کے حقامات میں سے بہت سارے چیزوں کو تم لوگ چھپا رہے تھے اے یهود نصرا تو ہمارے رسول آیا یبین لکم تم لوگوں کے لئے اس کو بیان کرتا اور وہ چھپانے والے جو یهود چھپا رہے تھے ان میں سے ایک تا آیت الرجم یہ رجم صرف اسلام کے اندر نہیں ہے یعنی دین محمدی علیہ السلام میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی رجم موجود تھا یہودیت میں بھی رجم موجود تھا اس وجہ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس آیت تلاوات کرنے کے بعد کہا کہ فَقَدْ كَفَرَ یا کہا فَمَنْ كَفَرَ بِالْرَجْمِ جس نے رجم سے انکار کیا یا جس نے رجم سے انکار کیا فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ یقیناً اس نے قرآن پر انکار کیا جس نے رجم سے کفر کرے انکار کرے وہ قرآن سے انکار کیا مِنْ حَيْثِ لَا يَحْتَصِبْ اور وہ کافر ہو رہا ہے لیکن اس کی گمان بھی نہیں کہ میں کافر ہو رہا ہوں پھر اس آیت کے تلاوت کیا کہا کہ اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے کہ رجم اس میں موجود ہے اور اس کا سبب نزول آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوسری آیت کے اندر موجود ہے سبب نزول حبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے بھی استدلال کیا اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًا وَنُور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُ لِلَّذِينَ هَادُ وَالْرَّبَّانِيُونَ الْآخِرِ الْآيَةِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور امام الزہری رحمه اللہ یہاں اس آیت کے تفسیر میں فرما رہے کہ اِنَّهَا نَذَلَتْ فِي الْيَهُودِيَيْنِ اللَّذَيْنِ رَجَمَهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہو گیا دو یہودی مرد عورت کے متعلق جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں رجم کیا اور انہوں نے جب ایک مرد ایک عورت کو پکڑ کر لے آیا زنا کیا تھا تو نبی صلی اللہ نے کہا کہ تورات میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ تورات میں کوئی قتل وغیرہ نہیں پس صرف یہ کہ چہرے کالا کر کے ہم روتوں میں سڑکوں میں گمائیں گے مارکیتوں میں گمائ کر واپس لے کر آنگے ان کا جزائی ہے عبداللہ ابن السلام جو یہودی عالم مسلمان ہو گیا تھا اسلام قبول کیا تھا عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ جود بول رہے ہیں انہوں نے تورات تلاوت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کو آیت رجم کے اوپر رکھ کر عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ سے کہے دو کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں جب ہاتھ اٹھائیں کانت آیت رجم تتلع ل ہاتھ کی نیچی سی رجم کی آیت چھمک رہے تھے تورات کے اندر نبی صلی اللہ نے کہا کہ رجم ناکما بتورات میں تم لوگوں کو تورات کے حکم کے مطابق رجم کر رہا ہوں قرآن میں تو موجود ہے لیکن چونکہ تم یہودی ہے میں تم لوگوں کی یہودی تورات کے حکم کے بنا پر میں رجم کر رہا ہوں یہ رجم صرف اسلام میں نہیں بلکہ یہودیت میں بھی یہ حکم موجود تھا لیکن بدقسمتی سے آج کل کچھ مسلمان نمہ لوگ مسلمان نمہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ رجم کے حد سے انکار کر رہے اور یہ عبداللہ ابن عباس کے فتوہ کے مطابق مسلمان ہی نہیں من کفر بالرجم فقط کفر بالقرآن جس نے رجم سے انکار کیا وہ یقینا قرآن سے کر اس کا کوئی اسلام ہی نہیں دوسری مسئلہ ہے مسئلہ یہ نفس کا متعلق وَن نفس بن نفس نفس کی متعلق نفس کی متعلق یہ ہے کہ اس کا وَن نفس بن نفس اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مکلف یاد رکھے ہر ایک کو ختل کرنا نہیں کوئی مکلف شخص کسی شخص کو بناحق قصدن قتل کرے ناحق بھی ہو اور قصدن بھی ہو اگر ناحق اور قصدن نہ ہو یعنی خطان ہو تو اس صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اس کی کہتا ہے قتل خطا اور شب خطا یہ بہت سارے مسائل فق میں آتا ہے شب قصاص نہیں قصاص صرف کسی معصوم جان کو جان بج کر کوئی مکلف شخص بالغ آقل مسلمان یاد رکھیں کوئی مکلف کو نہیں العاق المسلم العاقل البالغ کوئی مسلمان آقل بالغ شخص کسی معصوم جان کو بغیر کسی شریح حقوق جان بوچ کر قتل کرے تو اس کو کہتا ہے النفس بالنفس اس سے قصاص لیا جائے گا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے یہ قول دلالت کر رہی آیت کریمہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِسَص اس آیت بہت تفصیل ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم مَنِنِ لِكْ دِيَا اِن لُغُون کی اوپر اَنَّ النَّفْسَ بِالْنَفْس نفس کو نفس کی مقابل میں خاتل کیا جائے گا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن آنک آنک کی مقابل میں وَالْأَنف بِالْأَنف نَاک نَاک کی مقابل میں وَالْأُذْنَ بِالْأَذْنَ کَان کو کان کی مقابل میں وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ اور دانت کو دانت کی مقابل وَالْجُرُوح قِسَاس اور باقی زخموں کا بھی قِسَاس ہوگا صرف سر کی زخموں کا دس اقصام ہے صرف سر کی زخموں کا دس اقصام ہے دیکھا جائے کہ صرف چملہ اتر گیا پٹ گیا چملہ اترا کچھ گوشت بھی چلا گیا نیچی ہے کچھ نیچی ہے ہڈی تک پہنچ گیا ہے اس کے بہت سارے اقصام ہیں دس قسم وَالْجُرُوح وَالْجُرُوح قِسَاس اور زخموں کا اس زخم کی مطابق قِسَاس ہوگا شریعت اور پر شریعت اور پر البتہ دوسری آیات میں اللہ سبحان نے فرمایا آیات بہت سریح ہے اور لوگوں کا انکار سمجھ سے بلاتر ہے اللہ سبحان وَالْجُرُوح فرمایا اے مومن لوگو قِسَاس آپ لوگوں کے اوپر لکھا گیا ہے فرض کیا گیا ہے قِسَاس فِي القتل قتل کی متعلق فِي القتل الحر بالحر والعبد بن عبد والعند بن بن Adam حر کی مقابل عبد عبد کی مقابل غلام اور الانص بن انص عورت عورت کی مقابل میں قِسَاس لیا جائے گا اور مرد مرد عورت کی مقابل میں قِسَاس نہیں لیا جائے گا یہ مطلب نہیں بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی مقابل میں قِسَاس لیا جائے یہ قصاص قرآن کریم اور قرآن کریم تیسیری آیت میں اللہ سبحانه وتعالی نے فرمایا ومن قتل نفساً بغیر نفس کسی قتل کیا کسی معصوماً نفس کو بغیر نفس بغیر کسی قتل او فساد في الارض یا کسی فساد في الارض کی بغیر فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا گویا کہ قاتل نے پوری امت کو قتل کیا ایک آدمی کا قتل بنا حق یا کسی فساد کی بغیر کوئی ایک معصوماً نفس کو قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا گویا کہ پوری امت محمدی کو قتل کرنا اتنا بلا جرم ہے لیکن ہماری یہاں تو قتل بلکل یہ یعنی حیین یہ ایک احسان کام ہے رکشہ والا کو بھی قتل کرو رکشہ سے اتار کر اور یہ بھی آپ کے سامنے اس لئے کہ ان کی تارگیت ہے تارگیت کو پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ صالح ہے یا تالح ہے مرنے والا اچھا ہے یا برا ہے اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ اپنے تارگیت کو مکمل کرنا ہے کہ قتل کرو یہ 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 بیس آدمی کو قتل کرے کتنی لوگوں معصوم جانوں کو کراچی میں انہوں نے قتل کیا یہ مفسدون نے اور یہ قاتلون نے اور کتنی لوگوں کو مارکیتوں میں جلایا مارکیت سمجھ جلایا ان کو کون پورا کرے گا یہ آیت یہ آیت کس کی اوپر فیٹ آ رہا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمعا اور میں نے کہا تھا اشارہ کیا تھا شروع میں قتل کا دو سبب ہے قتل کا سبب قتل ہے ایک دوسرے قتل کا سبب فساد فی الارض ہے فساد فی الارض مفسد فی الارض کو قتل کرنا بھی جائز اور قاتل کو بھی قتل کرنا جائز لیکن میں نے کہا کہ قانون نافذ کرنی والا حکومت ہے افراد نہیں یہ کام حکومت کا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے اور فساد فی الارض میں میں نے کہا تھا داخل ہوگا جنگ اور اس میں ارتداد مرتد ہونا اور ذنا بے اور ہر وہ چیز جو فساد فی الارض تصور کیا جائے گا تو اس کی وہ فساد فی الارض ہوگا جیسے کہ شراب پینا یہ گناہ ہے لیکن شراب پینی پر استمرار اور اسرار کرنا یہ موجب القتل ہوگا ایک بندہ ہے کہ شراب پیا اس کو کولی لگایا اس نے توبہ کیا کوئی مسئلہ نہیں جتنی بھی لگایا چالیس یا ایسی لیکن ایک بندہ ہے کہ کولی لگنی کی بات بھی اسرار کر رہے ہیں شراب پینی پر تو لہذا ریاست کا یہ حق ہے یہ مفسد فی الارض شمار ہوگا اور اس کی قتل کیا جائے یہ لیکن میرے کا ریاست حکومت کا کام اسی طرح مثلاً ہیروین پودر ہے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جا رہے ہیں خصوصاً سعودی میں لے جانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں کئی کیسے ایسا ہے پکڑا گیا ائرپورٹ میں یہاں وہاں تو یہاں اس کو کہتا ہے تحریب تحریب المخدرات نشاور چیزوں کو سپلائی کرنا اور یہ سپلائی کرنا یہ جرم ہے اور یہ فساد فی الارض میں داخل ہے اسی وجہ سے سعودی حکومت یہ جو نشاور چیزوں کو خصوصاً پودر کو ہیروین کو اس کو سپلائی کرنی والوں کا جزا سعودیہ میں قتل ہے دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سعودیہ میں قتل ہے اور ایران میں بھی قتل ہے ایران میں بھی اگر ہیروین کی ساتھ پکلا جائے تو اس کو قتل کرتا ہے لیکن سعودی میں تنفیضاً للحکم الشرعی سعودی میں حکم الشرعی کو نافذ کرتے ہوئے یہ قانون کو لاغو کیا فساد فی الارض اس آیت سے اس لال کر کے مفتیون نے فتوہ دیا ایران نے اسلامی نقطہ نظر سے اس کو نہیں کر رہے اس کو اپنے پاور اور اپنے حکومت بچانی کے لئے ہی کام کر رہے اس سے اس کا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں کوئی وہ اسلام کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے بلکہ بلکہ وہ امن و امان کی نقطہ نظر سے یا دوسری نقطہ نظر سے یہ کام کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں بہرحال ایران میں بھی قتل ہوتا ہے سعودیہ میں اور سعودیہ میں یہ آیت دلیل ہے انما ویسعون فی الارض فساد اور اس پر علماء سعودی کا بالکل اتفاق ہے اس کو قتل کیا جائے اور وقت بھی کم ہے اور تیسری مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ارتداد کا ہے ارتداد کے متعلق قرآن حدیث بلکل واضح ہے اور آیت کریمہ بھی واضح ہے جو دین سے مرتد ہوتا ہے اور کفر کے حالات میں مر جاتا ہے تو اس کا صدا ہے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدا مقرر کیا من بدل دینہ فاقتلوہ جس نے اپنے دین کو چینج کیا تبدل کیا فاقتلوہ اس کو قتل کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آردر ہے اور بعد روایت میں آیا کہ من غیر دینہ فضربو عنقہ بسیف جس نے اپنے دین کو تبدل کیا اس کی گردن تلوار سے مارے تلوار سے مارنا بہرحال اس کی سزا یہی ہے جب وہ سزا دینی والا موجود ہو وصل اللہ تعالی محمد وعلى آلہ وصحبی اجمائی جی جی پوچھیں صحیح بات یہ ہے کہ کافر کے قتل پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا الا اندال حنفیہ مگر حنفی لوگوں کی نزدیک اس کو قتل کیا جاتا ہے لیکن عام مذاہب اور راجی یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے مقابل میں قتل نہیں کیا جائے گا البتہ مسلمان غلام ہو اور قاتل بھی مسلمان آزاد ہو تو اس صورت میں کیا آزاد مسلمان کو غلام کی مقابل میں قتل کیا جائے گے یا نہیں کیا جائے گا صحیح ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا دیت کہاں ہے دیت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عارف صاحب کوئی قاتل قتل کرنی کی بات اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اختیار اولیاء مقتل کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو مقتل ہے اس کی اختیار ہے ان کے اولیاء کے وہ اگر ان کا اسرار قصاص پر ہو قصاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا صرف قصاص ہی ہوگا اگر وہ قصاص کو معاف کریں پھر معاف کرنی کی بات دیت کا باری آتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جو کچھ عرصہ پہلے دو سال پہلے کی بات ہے وہ جو قتل کیا تھا جو جتوئے نے وہ دوسرے کو پولیس کا جو بیٹا قتل کیا تھا تو کیا یہ اس نے اس کی مقتل کی باپ یا اولیاء دیت پر راضی تھا یا اس کو راضی کرایا گیا سمجھ آ رہے ہیں جب راضی کرایا گیا مانع ہے کہ وہ راضی نہیں تھا جب راضی نہیں تھا دیت کا کیا معاملہ ہے دیت یہاں کہاں سی ہوگا دیت تو اس وقت ہوگا جب دونوں طرفہیں اتفاق کریں راضی ہو جائیں پھر دیت ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین آدمیوں کا اللہ نے لعنت کیا الملک الكذب والشیخ الفانی والبیاء سلعته بالحلف تین آدم لعنت میں نے کہا لعنت کیا ہوگا لعنت کیا ہوگا کہ اتردو من رحمت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمت سے اس کو محروم کرتا ہے شیخ اگر کوئی ایسا ملک کی جو ہے سرورہ خلیام میں ایسا جوت بولتا ہے تو کیا ہم لعنت کو بیچ سکتے ہیں دیکھیں نہیں 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 پہلی یہ کہ یہ جو ایک تو جوت بولنا ہے ایک اتحام ہے اتحام ہے پہلی اتحام ثابت ہو جائے کی جوت بولا ہے تو پھر اس کی بات اس کو لعنت کرنے والا آپ میں نہیں ہوں اللہ ہے